یسول مسیح ہمارے منجی یشوہہ مشیعہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حرون خان آپ کے خطبت پر حاضر ہے اور ہم خدا اند خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کے لئے جو کے کلام کو سیکھتے جا رہے ہیں آج ہم پہلا سیمل اس کا 23 باب فرس سیمل چپٹر 23 سیکھتے جائیں گے خدا اند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو شوق سے خدا اند کے کلام کو سنتے ہیں آپ کی زندگیوں کے لئے آپ کے گھرانوں کے لئے ہم خدا اند کی برکت خدا اند کی سلامتی خدا اند کی خوف کی پاک روح کو مانگ لیتے ہیں اور خدا اند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہم سے پیار کرتا ہے جو کہ باہیں کھولے ہمیشہ ہمارے لئے کھڑا ہے ایک باپ کی طرح ایک پدرانہ شفقت سے معمور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس لوٹا ہیں اگر ہم میں سے کئی لوگ جو مصرف بیٹے کی طرح دور جا چکے ہیں خدا اند سے ہم نے صرف واپسی کے سفر کا ارادہ کرنا ہے اپنے قدم بڑھانے ہیں اور وہ باہیں کھولے ہمارے لئے کھڑا ہے اور وہ ہمارے پیروں میں جوتی اور ہمارے ہاتھوں میں انگوٹھی اور ہمارے تند پر پوشاک رکھنے پر قادر ہیں نئی پوشاک ہمیں دینے پر قادر ہیں بشرت ہے کہ ہم اس کی طرف اپنا سفر شروع کریں اور اس کے لئے ہمیں خدا اند کے کلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے سفر میں ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور ہماری راہ کے لئے روشنی ہوتا جائے اور ہم خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے سیکھتے جا رہے ہیں برکت پاتے جا رہے ہیں 23rd chapter of verse Samuel جہاں پر شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اسی جگہ پر ہے اسی جنگل میں ہے اسی dense forest میں ہے جہاں پر وہ چھپا ہوا تھا اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس کی exact location کے حوالے سے لوگوں کو علم نہیں ہے کیونکہ آٹھویں سے دیسویں میں جب tree tax جو ہے درختوں پر tax لگایا گیا جو اسلامی حکومتی اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے درخت کاٹ دیئے اور نہ صرف اس جگہ سے بلکہ اور کئی جگہوں سے تو اس حوالے سے جو location کی exact pinpoint ہونا ہے اس حوالے سے کئی scholars جو ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ اس حوالے سے ان کو exact detail علم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسویں آیت چیپٹر کے شروع میں دعوت کو خبر ملتی ہے کہ فلسطیق قائلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں تو دعوت کیا کرتا ہے کہ وہ خدا ان سے پوچھتا ہے اب وہ کس طرح پوچھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے باب میں جب ہم نے پڑھا اور سیکھا اور دیکھا کہ ابیاتر جو ہے کہن وہ آتا ہے کیونکہ وہ بچ جاتا ہے کس سے؟ ادومی دو ایگ سے ادومی دو ایگ نے کیا کیا تھا ہم نے دیکھا کہ اس نے ساؤل کے کہنے پر جو خداوند کے کہن تھے اسپیشلی جو آخی ملک کا گھرانہ تھا اس کو انہوں نے تہتیغ کیا قتل و غارت کیا ان کو اور ابیاتر جو ہے وہ بچ گیا تھا تو ابیاتر کے تھرو ہم دیکھتے ہیں دعوت خداوند سے پوچھ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جب یہ پوچھتے ہیں بات کہ خداوند سے کیسے پوچھ رہا ہے تو اوریم اور تومیم دو پتھر ہوتے تھے جن کے حوالے سے ییس اور نو رائٹ اور رونگ کے حوالے سے سوال جواب کیے جاتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک پتھر جو ہے وہ چمکنے لگ جاتا تھا جو ییس اور نو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو جب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ دعوت خداوند سے پوچھ رہا ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ابیاتر جو ہے وہ اپنے باپ کا افود لے آیا تھا یہاں پر اور افود وہ کورنگ ہوتی تھی بریس پلیٹ کے اوپر جس کے اندر یہ دو پتھر ہوتے تھے اوریم اور تومیم جن کے حوالے سے خداوند سے بات چیت کی جاتی تھی اور دعوت جب پوچھ رہا ہے تو اوبیسلی وہ کلوزڈ کوئسچنز ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں ییس اور نو اور کیا میں فتح پاؤں گا ییس اور نو تو وہ اس حوالے سے آپ کو جواب ملتے تھے خداوند کی طرف سے کاہن انوالو ہوتا تھا اور یہ دو پتھر انوالو ہوتے تھے اور کہا یہ جاتا ہے یہ روایت ہے اس کا ہمیں بائبل میں ڈیٹیل سے کہیں نہیں لکھا کہ یہ پتھر گلو کرنے لگ جاتے تھے یا ایک پتھر جو ہے وہ زیادہ سگنفیکنٹ ہو جاتا تھا اس حالات میں لیکن یہ اسرائیلی ٹریڈیشنز کے حوالے سے روایتیں کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ that is how they used to ask God اس طرح وہ خداوند سے پوچھا کرتے تھے یہ علاقہ جو شہر ہے وہ آج کل کا مارڈن ڈے خربات قلعہ کے پاس یہ جگہ ہے آٹھ میل ہبرون سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف جنوب مغرب کی طرف اس کی لوکیشن ہے یہ یہودہ کے علاقے کا حصہ تھا اوریجنلی لیکن فلسطیوں نے اس کو لے لیا ہوا تھا ملٹری کنٹرول اس پر کر لیا ہوا تھا یہ ایک فصیلدار شہر تھا والڈ سٹی تھی لیکن نوٹ کیجئے کہ کیا لوٹا جا رہا ہے وہ کھلیانوں کو لوٹ رہے تھے تھریشنگ فلورز کو لوٹ رہے تھے وہ شہر کو نہیں لوٹ رہے تھے وہ بیسیکلی ان کے جو فصلیں تھیں ان کو لے کے جا رہے تھے تاکہ ان کے کھانے پینے کا سمان جو ہے وہ سارا فلسطیوں کے پاس پہنچ جائے فلسطیوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کبھو باربیرینز نہیں تھے وہ بڑے چالاک اور کانیاں دشمن تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے فصل کے پکنے کا انتظار کیا ہے ویٹ جو گرین ہے وہ پک رہی ہے اور جب وہ پک رہی ہے تو وہ پک گئی ہے تو مور اور لیس یہ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے اور وہ اس کو لوٹ رہے ہیں تاکہ اس کو لوٹ کے وہ جا کے اپنے لیے بھی مال اسباب بنا لیں اور اس کو بیچ کے جو ہیں وہ اور اپنا کاروبار بیچے امکا لیں اب دعوت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی ٹرینڈ آرمی تو ہے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساؤل کے مظالم سے اس کے ٹیکسس سے تنگ ہو کے غریب غربہ ہو کے بھاگے ہوئے ہیں تو اب ان لوگوں نے کیسے لڑنا ہے فلسطیوں کے ساتھ یہ ایک نیکسٹو ایمپوسیبل چیز ہے اور یہی پہ ہمیں خداوند ان کنٹرول نظر آتا ہے خداوند کی فتح نظر آتی ہے خداوند کا قبیحات نظر آتا ہے کہ خداوند ایسے عام لوگوں سے اپنے لئے بڑی فتح کلیم کر سکتا ہے ان کا لیڈر خداوند کی طرف سے چنا ہوا ہے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے لیڈر جو ہے وہ خداوند کی طرف سے چنا ہوا ہونا چاہیے وہ خداوند کا ممسو ہونا چاہیے اور خداوند عام لوگوں کے ذریعے بھی فتح دلاتا ہے کیونکہ فتح ان لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہے فتح جو ہے وہ خداوند کے نام سے ہے اور خداوند کی قوت سے ہے تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی ہم جو عام لوگ ہیں اپنے نام کے جلال کے لیے فتح کا قوت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ سب جلال اسے مل جائے ہم کون ہیں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں مقصود کر کے شاہی کہہنوں کا فرقہ بنا دیا ہے وہ خاص مملکت وہ خاص قوم بنا دیا ہے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اپنی ہر پرابلم کو وہ اپنی ہر زندگی کی مسئلے کو جھڑکتے اور ڈانٹتے ہیں کہ ہمارا خداوند تجھ سے بڑا ہے ہالیلویہ اور ہم خداوند کے نام میں فتح پاتے جاتے ہیں جس طرح ہم آگے اب پڑھیں گے کہ خداوند کہتا ہے پھر کہ اٹھ کئیلہ کو جاؤ اور میں فلسطین کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو انہوں نے ایک سیریز اف قویسٹنز پوچھے ہوں گے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں ییس جب ہوئی تو کیا خداوند فلسطین کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا ییس اور نو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور خداوند اپنے قویبازو سے اپنی قوت سے اپنے کال کے موافق اپنے وعدے کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کو ان عام لوگوں کو فتحہ دیتا ہے فلسطین کے خلاف اور قیلیوں کے قبیلے کو لوگوں کو اس شہر کو بچاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اخی ملک کا بیٹا بیاتر جب دعوت کے پاس قیلہ میں ہے تو اس کے پاس افود بھی ہے اور ساؤل کو خبر ہو جاتی ہے کہ دعوت قیلہ میں آیا ہے اور ساؤل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ڈیلوجنل ہو چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شاید اسے علم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے شہر میں گھوسا ہے جس میں پھاتک اور اربنگے لگے ہیں خدا کیوں اپنے ممسو کو بھئی تیرے ہاتھ میں کر دے گا اور ساؤل اسے خداوند کی طرف سے اپنے لئے اشارہ سمجھتا ہے اور ساؤل جنگ کے لئے اپنے سارے لشکر کو بلا لیتا ہے تاکہ قیلہ میں جا کر دعوت اور اس کے لوگوں کو گھیر لے اب ساؤل اپنا جو ملک کا کام ہے وہ چھوڑ کر ایک شخص کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ حکومت کا نظم نزک سارا اس نے چھوڑ دیا ہے جو ایڈمنسٹریشن آف ڈی گورنمنٹ ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے اور وہ جا کے دعوت کو پکڑنے کے لئے اپنے سارے وسائل جھونک دیتا ہے سو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اب دعوت کو جب علم ہوتا ہے کہ ساؤل اس کے خلاف آنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو وہ پھر ابیاتر کاہن کو بلاتا ہے کہ افود کو یہاں لیا اور پھر سیریز آف کوئیشنز وہ افود کے تھروں کاہن کے تھروں خداون سے کرتا ہے کہ اگر ساؤل یہاں پر آئے گا تو کئیلہ کے لوگ کیا کریں گے کیا یہ مجھے اس کے حوالے کر دیں گے اور میں نے تو کئیلہ کے لوگوں کو اس شہر کے لوگوں کو بچایا ہے فلسنیوں سے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کہتا ہے کہ وہ آئے گا اور اگر وہ آئے گا تو کئیلہ کے لوگ تجھے اس کے حوالے کر دیں گے تب دعوت جو ہے وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے تاکہ خداون اس کو بچا سکے اور وہ کئیلہ کے لوگوں کی اس سازش سے اور دعوت کی ساؤل کی سازش سے بچ سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل کو علم ہوتا ہے کہ دعوت کئیلہ سے نکل گیا ہے تو وہ وہاں پر نہیں جاتا دعوت کئیلہ سے نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر ہاپنگ کرتا ہے مختلف جگہوں پر چھپتا ہے کبھی ایک جگہ پر بیابان کے لکھے کلوں میں سکونت کرتا ہے کبھی دست زیف کے کوہستانی ملک میں رہتا ہے جو یہاں پر کلے ورڈ یوز ہوا ہے وہ عبرانی میں میت ساد ہے جو کہ کلے نہیں ہیں وہ سٹرانگ ہولڈ کو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی والڈ بیلڈنگ میں جا کے رہتا تھا بلکہ جو سٹرانگ ہولڈ ہے ورڈ وہ ہے میت ساد جس کا مطلب ہے ایسی جگہ جو محفوظ ہے ایسی جگہ جو باقی جگہوں سے اوپر ہے وہ کسی فورٹریس میں جا کے نہیں ٹھہرتا تھا کوئی سٹرانگ بنا ہوا کلہ ہے ہر جگہ پہ تو کلہ موجود بھی نہیں ہوتا تو یہ عبرانی کا ورڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے میت ساد میت ساد کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر آپ باقی جگہوں سے اوپر ہیں اور وہ محفوظ ہے وہ نہ صرف آپ کے چھپنے کی جگہ ہے بلکہ وہ آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ اس پر چڑھ کر آپ باقی جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جب میں نے یہ ورڈ دیکھا اور خداوند کے کلام مزید تحقیق کی تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند ہماری چٹان ہے جس پر چڑھ کر ہم اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کی جاتے ہیں حالیلویہ خداوند یسی المسیح ہماری چٹان ہے اور اسی چٹان میں ہم محفوظ بھی ہوتے ہیں جس طرح دعوت دیکھئے اس مہتساد میں محفوظ رہے جہاں جہاں وہ مہتساد میں جاتا ہے سٹرونگ ہولڈ میں جاتا ہے ایسی جگہوں میں جاتا ہے جو کہ اوپر ہیں تو وہ باقیوں کو دیکھ سکتا ہے اور اسی طرح جب ہم خداوند یسی المسیح میں آ جاتے ہیں تو نہ صرف وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے وہ ہماری چٹان ہے وہ ہمارا کیلہ ہے جو کہ سارے ایڈجیکٹیوز اس کے لئے بولے جاتے ہیں بلکہ ہم اس پر چڑھ کر اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کی جاتے ہیں دعوت ایز ای زبور نویز ستائیسویں زبور میں سام ٹوئنٹی سیون اس کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کہتا ہے کہ مسیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی مدہ سرائی گاتے ہیں کہ اس نے ہمیں خداوندی اسو المسیح دیا جو کہ حقیقتن ہماری چٹان ہے جو کہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے جو کہ ہمارے سرفراز کرنے کا وسیلہ ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہم سرفراز کی جاتے ہیں اس باب میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زیف کے لوگوں کے پاس جب وہ موجود ہوتا ہے اس جگہ پر ہوتا ہے تو وہ جا کر بادشاہ کو ساؤل کو بتا دیتے ہیں کہ بادشاہ داؤد ہمارے پاس چھپا ہوا ہے اکیس ریاحت میں ساؤل کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے بڑے مزاہیہ لگتے ہیں کہ وہ خداوند کے نام کو انوک کر کے یہوا کے نام کو استعمال کر کے ان کو برکت دے رہا ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے کہ داؤد یہاں پر چھپا ہوا ہے یہی بات یاد رکھئے ذہن میں رکھئے اور اینڈ ٹائمز کے حوالے سے آخری عام کے حوالے سے خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ داؤد جو مسائیہ کو ظاہر کرتا ہے داؤد جو اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مسائیہ کے فالورز ہیں یاد کیجئے وہ زیادہ نہیں ہیں وہ عام لوگ ہیں وہ میرے اور آپ کی طرح کے عام لوگ ہیں تو جو انٹی کنگ ہے جو ساؤل یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو مخالف کی پکچر ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو اس کو وہ خداوند کے لوگوں کو پکڑ تو نہیں سکرا لیکن یہی ضرور ذہن میں رکھئے کہ وہ کوئی چلہ نہیں ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکرا وہ علیدہ بات ہے کیونکہ وہ خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشن ہے خداوند کی الہی برکت کی وجہ سے نہیں پکڑ سکرا لیکن وہ چالاک ضرور ہے اور اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے سو خداوند کے لوگوں کو انٹ ٹائمز میں جو مشکلات ہوں گی پریشانیاں ہوں گی اہزار آسانی ہوگی ان کی پرسیکیوشن ہوگی تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی جو مخالف ہے وہ کوئی اندھا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی بے وکوف یا کم علم ہوگا وہ all knowing تو گاڈ ہے سب کچھ جو جانتا ہے لیکن وہ بھی کافی چالاک ہوگا اور وہ پتہ کرانے کی کوشن کرے گا کہ اس کے دشمن مسائیہ کو فالو کرنے والے کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ ان کو جا لے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ it's a difficult time یہ مشکل وقت ہے یہاں پر داؤد اور اس کے لوگوں کے لئے اور اسی طرح end times میں آخری آیام میں جو مسائیہ کو یسول مسیح کو فالو کرتے ہیں اور خدا ان کے کلام پر اس کے آئین اور احکام پر قائم ہیں لیکن ایک خوبصورت گواہی بھی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یونتن آ کر اس کو کہتا ہے کہ میرا باپ تجھے ڈھون بھی لے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے تو یونتن جو بات کر رہا ہے وہ دوستی یاری میں تو کر ہی رہا ہے لیکن وہ ایک full of prophecy نبوت سے بھرپور بات بھی کر رہا ہے کیونکہ اسے علم ہے اس چیز کا کہ خداون داؤد کو بچا رہا ہے کیونکہ وہ خداون کا ممسو ہے ایک دوستی کے حوالے سے افسوسناک اور دکھی بات یہ ہے کہ یونتن کی یعنی جونتن کی داؤد سے یہ آخری ملاقات ہے فرس سیمول چپٹر ٹوئنٹی تھری میں کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جونتن اگرچہ داؤد نے کہا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو تو میرے ساتھ ہوگا اور میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا اور جونتن کو کوئی اتراز نہیں تھا جونتن بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا جیسے ساؤل اس کو بنوانا چاہتا میں جب لڑائی ہوتی ہے تو یونتن یعنی جونتن مارا جاتا ہے اپنے باگ کے ساتھ اور وہ وقت بیداؤد کے لیے بڑا دکھی ہوگا اب ہم عزیف والے لوگ یسول مسیح ہمارے منجی یشوہہ مشیعہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حرون خان آپ کے خطبت میں حاضر ہے اور ہم خدا ان خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کے لیے جو کہ کلام کو سیکھتے جا رہے ہیں آج ہم پہلا سیمل اس کا تئیسوہ باب فرس سیمل چیپٹر ٹوئنٹی سیکھتے جائیں گے خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو شوق سے خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں آپ کی زندگیوں کے لیے آپ کے گھرانوں کے لیے ہم خدا ان کی برکت خدا ان کی سلامتی خدا ان کے خوف کی پاک روح کو مانگ لیتے ہیں اور خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہم سے پیار کرتا ہے جو کہ باہیں کھولے ہمیشہ ہمارے لیے کھڑا ہے ایک باپ کی طرح ایک پدرانہ شفقت سے معمور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس لوٹ آئیں اگر ہم میں سے کئی لوگ جو مصرف بیٹے کی طرح دور جا چکے ہیں خدا ان سے ہم نے صرف واپسی کے سفر کا ارادہ کرنا ہے اپنے قدم بڑھانے ہیں اور وہ باہیں کھولے ہمارے لیے کھڑا ہے اور وہ ہمارے پیروں میں جوتی اور ہمارے ہاتھوں میں انگوٹھی اور ہمارے تند پر پوشاک رکھنے پر قادر ہیں نئی پوشاک ہمیں دینے پر قادر ہیں بشرت ہے کہ ہم اس کی طرف اپنا سفر شروع کریں اور اس کے لیے ہمیں خدا ان کے کلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے سفر میں ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہوتا جائے اور ہم خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے سیکھتے جا رہے ہیں برکت پاتے جا رہے ہیں تئیسوہ باب ٹوئنٹی تھرڈ چپٹر آف فرس ایمول یہاں پر شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اسی جگہ پر ہے اسی جنگل میں ہے اسی ڈینس فورسٹ میں ہے جہاں پر وہ چھپا ہوا تھا اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ اس کی اگزیکٹ لوکیشن کے حوالے سے لوگوں کو علم نہیں ہے کیونکہ آٹھویں سے دیسویں میں جب ٹری ٹیکس جو ہے درختوں پر ٹیکس لگایا گیا جو اسلامی حکومتی اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے درخت کاٹ دیئے اور نہ صرف اس جگہ سے بلکہ اور کئی جگہوں سے تو اس حوالے سے جو لوکیشن کی اگزیکٹ پن پوائنٹ ہونا ہے اس حوالے سے کئی سکولرز جو ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ اس حوالے سے ان کو اگزیکٹ ڈیٹیل علم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسویں آیت چیپٹر کے شروع میں دعوت کو خبر ملتی ہے کہ فلسطیق قائلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں تو دعوت کیا کرتا ہے کہ وہ خدا ان سے پوچھتا ہے اب وہ کس طرح پوچھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے باب میں جب ہم نے پڑھا اور سیکھا اور دیکھا کہ ابیاتر جو ہے کاہن وہ آتا ہے کیونکہ وہ بچ جاتا ہے کس سے عدومی دو ایگ سے عدومی دو ایگ نے کیا کیا تھا ہم نے دیکھا کہ اس نے ساؤل کے کہنے پر جو خدا ان کے کہن تھے اسپیشلی جو اخی ملک کا گھرانہ تھا اس کو انہوں نے تہتیغ کیا قتل و غارت کیا ان کو اور ابی یاتر جو ہے وہ بچ گیا تھا تو ابی یاتر کے تھرو ہم دیکھتے ہیں دعوت خدا ان سے پوچھ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جب یہ پوچھتے ہیں بات کہ خدا ان سے کیسے پوچھ رہے ہیں تو اوریم اور تومیم دو پتھر ہوتے تھے جن کے حوالے سے یس اور نو رائٹ اور رونگ کے حوالے سے سوال جواب کیے جاتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک پتھر جو ہے وہ چمکنے لگ جاتا تھا جو یس اور نو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو جب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ داؤد خدا ان سے پوچھ رہا ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی یاتر جو ہے وہ اپنے باپ کا افود لے آیا تھا یہاں پر اور افود وہ کورنگ ہوتی تھی بریس پلیٹ کیوں پر جس کے اندر یہ دو پتھر ہوتے تھے اوریم اور تومیم جن کے حوالے سے خدا ان سے بات چیت کی جاتی تھی اور داؤد جب پوچھ رہا ہے تو obviously وہ closed questions ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں yes اور no اور کیا میں فتح پاؤں گا yes اور no تو وہ اس حوالے سے آپ کو جواب ملتے تھے خدا ان کی طرف سے کاہن انوالو ہوتا تھا اور یہ دو پتھر انوالو ہوتے تھے اور کہا یہ جاتا ہے یہ روایت ہے اس کا ہمیں بائبل میں ڈیٹیل سے کہیں نہیں لکھا کہ یہ پتھر گلو کرنے لگ جاتے تھے یا ایک پتھر جو ہے وہ زیادہ significant ہو جاتا تھا اس حالات میں لیکن یہ اسرائیلی traditions کے حوالے سے روایتیں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ that is how they used to ask God اس طرح وہ خدا ان سے پوچھا کرتے تھے یہ علاقہ جو شہر ہے وہ آج کل کا modern day خربات قلعہ کے پاس یہ جگہ ہے آٹھ میل حبرون سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف جنوب مغرب کی طرف اس کی location ہے یہ یہ یہودہ کے علاقے کا حصہ تھا originally لیکن فلسطیوں نے اس کو لے لیا ہوا تھا military control اس پر کر لیا ہوا تھا یہ ایک فصیلدار شہر تھا والڈ سٹی تھی لیکن نوٹ کیجئے کہ کیا لوٹا جا رہا ہے وہ کھلیانوں کو لوٹ رہے تھے threshing floors کو لوٹ رہے تھے وہ شہر کو نہیں لوٹ رہے تھے وہ بیسیکلی ان کے جو فصلیں تھیں ان کو لے کے جا رہے تھے تاکہ ان کے کھانے پینے کا سمان جو ہے وہ سارا فلسطیوں کے پاس انز نہیں تھے وہ بڑے چالاک اور کانیاں دشمن تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے فصل کے پکنے کا انتظار کیا ہے ویٹ جو گرین ہے وہ پک رہی ہے اور جب وہ پک رہی ہے تو وہ پک گئی ہے تو more or less یہ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے اور وہ اس کو لوٹ رہے ہیں تاکہ اس کو لوٹ کے وہ جا کے اپنا اپنے لیے بھی مال اسباب بنا لیں اور اس کو بیچ کے جو ہیں وہ اور اپنا کاروبار بیچے مکالیں اب دعوت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی ٹرینڈ آرمی تو ہے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساؤل کے مظالم سے اس کے ٹیکسس سے تنگ ہو کے غریب غربہ ہو کے بھاگے ہوئے ہیں تو اب ان لوگوں نے کیسے لڑنا ہے فلسطیوں کے ساتھ یہ ایک نیکس ٹو امپوسیبل چیز ہے اور یہی پہ ہمیں خداوند ان کنٹرول نظر آتا ہے خداوند کی فتح نظر آتی ہے خداوند کا اپنے لئے بڑی فتح کلیم کر سکتا ہے ان کا لیڈر خداوند کی طرف سے چنا ہوا ہے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے لیڈر جو ہے وہ خداوند کی طرف سے چنا ہوا ہونا چاہیے وہ خداوند کا ممسو ہونا چاہیے اور خداوند عام لوگوں کے ذریعے بھی فتح دلاتا ہے کیونکہ فتح ان لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہے فتح جو ہے وہ خداوند کے نام سے ہے اور خداوند کی جلال کے لیے فتح کا قوت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ سب جلال اسے مل جائے ہم کون ہیں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں مقصوص کر کے شاہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا ہے وہ خاص مملکت وہ خاص قوم بنا دیا ہے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اپنی ہر پرابلم کو اپنی ہر زندگی کی مسئلے کو جھڑکتے اور ڈانٹتے ہیں کہ ہمارا خداوند تجھ سے بڑا ہے ہالیلویہ اور ہم خداوند کے نام میں فتح پاتے جاتے ہیں جس طرح ہم آگے اب پڑھیں گے کہ خداوند کہتا ہے پھر کہ اٹھ کئیلہ کو جاؤ اور میں فلسٹین کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو انہوں نے ایک سیریز آف کوئیسٹین پوچھے ہوں گے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں یس جب ہوئی تو کیا خداوند فلسٹین کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا یس اور نو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور خداوند اپنے قویبازو سے اپنی قوت سے اپنے کال کے موافق اپنے وعدے کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کو ان عام لوگوں کو فتحہ دیتا ہے فلسٹین کے خلاف اور قیلیوں کے قبیلے کو لوگوں کو اس شہر کو بچاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اخی ملک کا بیٹا بیاتر جب دعوت کے پاس قیلہ میں ہے تو اس کے پاس افود بھی ہے اور ساؤل کو خبر ہو جاتی ہے کہ دعوت کا قیلہ میں آیا ہے اور ساؤل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ڈیلوجنل ہو چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شاید اسے علم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاتک اور اڑبنگے لگے ہیں خدا کیوں اپنے ممسو کو بھئی تیرے ہاتھ میں کر دے گا اور ساؤل اسے خداوند کی طرف سے اپنے لئے اشارہ سمجھتا ہے اور ساؤل جنگ کے لئے اپنے سارے لشکر کو بلا لیتا ہے تاکہ قیلہ میں جا کر دعوت اور اس کے لوگوں کو گھیر لے اب ساؤل اپنا جو ملک کا کام ہے وہ چھوڑ کر ایک شخص کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ حکومت کا نظم سارا اس نے چھوڑ دیا ہے جو ایڈمنسٹریشن آف دی گورنمنٹ ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے اور وہ جا کے دعوت کو پکڑنے کے لئے اپنے سارے وسائل جو ہے وہ جھونک دیتا ہے سو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اب دعوت کو جب علم ہوتا ہے کہ ساؤل اس کے خلاف آنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو وہ پھر ابیاتر کاہن کو بلاتا ہے کہ افود کو یہاں لیا اور پھر سیریز آف کوئسشنز وہ افود کے تھو کاہن کے تھو خداون سے کرتا ہے کہ اگر ساؤل یہاں پر آئے گا تو قیلہ کے لوگ کیا کریں گے کیا یہ اور اگر وہ آئے گا تو قیلہ کے لوگ تجھے اس کے حوالے کر دیں گے تب دعوت جو ہے وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے تاکہ خداون اس کو بچا سکے اور وہ قیلہ کے لوگوں کی سازش سے اور ساؤل کی سازش سے بچ سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل کو علم ہوتا ہے کہ دعوت قیلہ سے نکل گیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ ہاپنگ کرتا ہے مختلف جگہوں پہ چھپتا ہے کبھی ایک جگہ پر بیابان کے لکھا ہے کلوں میں سکونت کرتا ہے کبھی دست زیف کے کوہستانی ملک میں رہتا ہے جو یہاں پر قیلے ورڈ یوز ہوا ہے وہ عبرانی میں میت ساد ہے جو کہ قیلے نہیں ہیں وہ سٹرانگ ہولڈ کو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی وارڈ بیلڈنگ میں جا کے رہتا تھا بلکہ جو سٹرانگ ہولڈ ہے ورڈ وہ ہے میت ساد جس کا مطلب ہے ایسی جگہ جو محفوظ ہے ایسی جگہ جو باقی جگہوں سے اوپر ہے وہ کسی فورٹریس میں جا کے نہیں ٹھہرتا تھا کوئی سٹرانگ بنا ہوا قلعہ ہے ہر جگہ پہ تو قلعہ موجود بھی نہیں ہوتا تو یہ عبرانی کا وارڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے میت ساد میت ساد کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر آپ باقی جگہوں سے اوپر ہیں اور وہ محفوظ ہے وہ نہ صرف آپ کے چھپنے کی جگہ ہے بلکہ وہ آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ اس پر چڑھ کر آپ باقی جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جب میں نے یہ ورڈ دیکھا اور خداوند کے کلام مزید تحقیق کی تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند ہماری چٹان ہے جس پر چڑھ کر ہم اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کی جاتے ہیں حالیلویہ خداوند یسول مسیح ہماری چٹان ہے اور اسی چٹان میں ہم محفوظ بھی ہوتے ہیں جس طرح دعوت دیکھی اس میت ساد میں محفوظ رہے جہاں جہاں اوپر ہیں تو وہ باقیوں کو دیکھ سکتا ہے اور اسی طرح جب ہم خداوند یسول مسیح میں آ جاتے ہیں تو نہ صرف وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے وہ ہماری چٹان ہے وہ ہمارا کلہ ہے جو کہ سارے ایڈجیکٹیوز اس کے لئے بولے جاتے ہیں بلکہ ہم اس پر چڑھ کر اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کی جاتے ہیں دعوت از از زبور نویز ستائیسویں زبور میں سام ٹوئنٹی سیون اس کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کہتا ہے کہ مسیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی مدہ سرائی گاتے ہیں کہ اس نے ہمیں خداوند یسو المسیح دیا جو کہ حقیقتا ہماری چٹان ہے جو کہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے جو کہ ہمارے سرفراز کرنے کا وسیلہ ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہم سرفراز کی جاتے ہیں اس باب میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زیف کے لوگوں کے پاس جب وہ موجود ہوتا ہے اس جگہ پر ہوتا ہے تو وہ جا کر بادشاہ کو ساؤل کو بتا دیتے ہیں کہ بادشاہ داؤد ہمارے پاس چھپا ہوا ہے اکیس ریاحت میں ساؤل کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے بڑے مزاہیہ لگتے ہیں کہ وہ خداوند کے نام کو انووک کر کے یہوا کے نام کو استعمال کر کے ان کو برکت دے رہا ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے کہ داؤد یہاں پر چھپا ہوا ہے یہی بات یاد رکھئے ذہن میں رکھئے اور ان ٹائمز کے حوالے سے آخری آیام کے حوالے سے خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ داؤد جو مسائیہ کو ظاہر کرتا ہے داؤد جو اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مسائیہ کے فالورز ہیں یاد کیجئے وہ زیادہ نہیں ہیں وہ عام لوگ ہیں وہ میرے اور آپ کی طرح کے عام لوگ ہیں تو جو انٹی کنگ ہے جو ساؤل یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو مخالف کی پکڑ تو نہیں سکرا لیکن یہی ضرور ذہن میں رکھی کہ وہ کوئی چلا نہیں ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکرا وہ لیدہ بات ہے کیونکہ وہ خداوند کی دیوائن پروٹیکشن ہے خداوند کی الہی برکت کی وجہ سے نہیں پکڑ سکرا لیکن وہ چالاک ضرور ہے اور اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے سو خداوند کے لوگوں کو ان ٹائمز میں جو مشکلات ہوں گی پریشانیاں ہوں گی ایزار آسانی ہوگی ان کی پرسیکیوشن ہوگی تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی جو مخالف ہے وہ کوئی اندھا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی بے وکوف یا کم علم ہوگا وہ all knowing تو گاڈ ہے سب کچھ جو جانتا ہے لیکن وہ بھی کافی چالاک ہوگا اور وہ پتہ کرانے کی کوششن کرے گا کہ اس کے دشمن مسائیہ کو فالو کرنے والے کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ ان کو جا لے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ it's a difficult time یہ مشکل وقت ہے یہاں پر داؤد اور اس کے لوگوں کے لئے اور اسی طرح end times میں آخری آیام میں جو مسائیہ کو یسول مسیح کو فالو کرتے ہیں اور خدا ان کے کلام پر اس کے آئین اور احکام پر قائم ہیں لیکن ایک خوبصورت گواہی بھی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یونتن آ کر اس کو کہتا ہے کہ میرا باپ تجھے ڈھون بھی لے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے تو یونتن جو بات کر رہا ہے وہ دوستی آری میں تو کر ہی رہا ہے لیکن وہ ایک full of prophecy نبوت سے بھرپور بات بھی کر رہا ہے کیونکہ اسے علم ہے اس چیز کا کہ خداوند داؤد کو بچا رہا ہے کیونکہ وہ خداوند کا ممسو ہے داؤد سے یہ آخری ملاقات ہے 1 Samuel chapter 23 میں کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جونتن اگرچہ داؤد نے کہا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو تو میرے ساتھ ہوگا اور میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا اور جونتن کو کوئی اتراز نہیں تھا جونتن بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا جیسے ساؤل اس کو بنوانا چاہتا تھا اپنی وفات کے بعد لیکن ہم جانتے ہیں کہ جونتن یونتن صرف ابسٹریکٹلی داؤد کے ساتھ ہو سکتا تھا کیونکہ کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ جلبوہ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو یونتن یعنی جونتن مارا جاتا ہے اپنے باگ کے ساتھ اور وہ وقت بھی داؤد کے لیے بڑا دکھی ہوگا اب ہم زیف والے لوگوں کے اور ساؤل کے انٹریکشن کی طرف آ جاتے ہیں جب وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بڑی پن پوائنٹ کرتا ہے لوکیشن داؤد کی اور اس کو ڈھونڈتا وہ آ جاتا ہے میں نے بتایا آپ کو کہ برا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وکوف ہیں برا ہونا is one thing اور بے وکوف ہونا is another thing وہ نہای چالاک دشمن ہیں اور انہوں نے exact داؤد کی لوکیشن ڈھونڈ لی ہے اب داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا ہے لیکن وہ گھیرے میں آ چکا ہے اس جگہ پر لیکن یاد رکھی جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ان کنٹرول ہوتا ہے خداوند اس موقع پر اگرچہ داؤد دنیاوی طور پر ساؤل کے گھیرے میں آ چکا ہے لیکن جو خداوند ٹرگر کر سکتا ہے چیزیں خداوند جو چیزیں سٹارٹ کر سکتا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطیوں کو یوز کرتا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر دیں اس جگہ کا نام رکھا جاتا ہے سلہ حمل کلکوت جس کا مطلب ہے کہ کریک یا راک ڈویجن ڈویجن کس چیز کی کہ خدا نے یہاں پر وہ سپیرچل ڈیوائیڈ ڈال دی وہ ہیونلی ڈیوائیڈ ڈال دی وہ تقسیم کر دی چیز کہ داؤد اور ساؤل کا ٹاکرہ نہ ہو داؤد ساؤل سے بچ جائے میرا اور آپ کا محافظ بھی ہمارا خدا ہے ہم اسی پر پورے طور پر توقع کریں وہ مجھے اور آپ کو ہر شیطانی حملے مخالفہ مسیح کی چھاب سے بچانے پر قادر ہے خدا مند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بہت برکت بکشے گوڈ بیسٹ یو آل